اگر آپ نے تھوڑی پہلے ویلنگ سسپنشن آف بیس بلیف کا اگر آپ اس کا ریفرنس بھی دیتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اپنے اجتاد کے پاس آتے ہیں تو کیا وہاں پہ بھی ہمیں ویلنگ سسپنشن آف بیس بلیف کا سلسلہ جو رہے وہ ہم کرتے ہیں یہ بڑا اچھا سوال ہے اور میں اکثر اس پہ غور کرتا رہتا ہوں کہ سمپیٹھیک کنسیڈریشن میں اور ویلنگ سسپنشن آف بیس بلیف میں کیا فرق ہے مگر میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے آغاز کیا اس دوستی کا یا اس تعلق کا جو آپ کو استاذ سے تھا اس سے پہلے آپ کرٹیکل تھے اور کوئی چیز ایسی نہیں اس میں ہائلوی جس میں آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ you have to think this way بلکہ انیشل پیر جو سکیپٹسیزم کا یا آپ کی اپنی انٹیلیجنس کے معیار سے گزرا آپ نے استاد کو صرف پاس کیا ہے کہ he is better he could be right and i think we can agree with him یہ ہے اس میں ویلنگ سسپنشن آف دسپنشن جب آپ بات کرتے ہیں جادوگروں کی اس میں جادوگر وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس بھی جب ہم جاتے ہیں پہلی دفاع تو اس سے تم کریڈیکل تھوڑا سا ہوتے ہیں جی نہیں وہ بلکہ جادوگروں کا کلاس اور کلاہوں یہ اس طرح کہا ہے کہ ان ایک سرٹن فکس انسٹیچوشن جی فورس یو اٹنشن بیدر کلیمز اگر آپ ان کے کلیمز مان لیں تو آپ کی سسپنشن ہو جاتے ہیں مگر اگر آپ ان کو کوسٹن کرو باہر آؤ سوچو یہ بندہ سچ تھا غلط تھا صحیح تھا تو پھر آپ کی ججمنٹ آپ کے ساتھ سلامت رہتی ہیں جادوگروں کے پاس کوئی اس لیے نہیں جاتا زیادہ خواتین ان کی اثیر ہوتی ہیں کیونکہ وہ خواتین کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو یقین کرنے کے لئے پہلے سے مری جا رہی ہوتی ہیں اس لیے جو ہی وہ بات سنتی ہیں وہ ایک دم کنفرم کرتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جو نے بلکل صحیح کیا ہے ایکچولی وہ جو تھا سسپنشن اب یہاں فرز کرو ساتون آکھ مجھے کہتے ہیں میری بھابی کے بارے میں کیا خیال ہے تو مجھے فورم بتا ہوتا ہے کہ اپنی بھابی کو کسی ایسے کرائیم میں انوال کرنا چاہتے ہیں جو سچ نہیں ہے سو اگر میں کہوں نہیں ایسا نہیں ہے تو وہ بار جا کے کہیں اس وستاج پسیلشن کوئی وہ آگے کسی جادوگر کے پاس جائے گی وہ اس کی ویکنس جانتا ہوتا اور دوسری واقع ہے کہ ان کے پاس پورے پورے سسٹمز ہوتے ہیں انٹالیجن سسٹمز ہوتے ہیں یہ وہاں تک لوگوں کو پہنچاتے ہیں انفرمیشن دیتے ہیں سمٹامز انفرمیشن سو شاکنگ کہ پیپل ڈو سسپینڈ ایک کام نہیں آتا ہے لیکن جو آپ کے جسا آپ نے کہا کلیمز کی بات ہے جو ہم نے دیکھا ہے آپ کو وہ بھی جب ہم مختلف لوگوں سے آپ کی انٹریکشن دیکھتے ہیں ان کی سو کالڈ ایم آرائیز دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک کائنڈ آف او ویلنگ سسپینشن او بس بلیف ہی ہو جاتا ہے اگر اس قسم کے علوم کچھ اور لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو غلطی سے میں ایکسرسائز کرتا ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو یقین نشیل کی عمومی نویت کا ضرور خیال ہوتا مگر چونکہ ہے نہیں کوئی تو اس لئے مجبوری ہے آپ اچھا پھر یہی بات ہے یہی سے پھر دوسرا سوال ہوتا ہے کہ جو علم ہے وہ تو خصوص سے عموم کی طرف جانا چلیے یہ جو علم ہے ویسا باپ کے پاس یہ کیوں رک گیا ہے اور پھر ایک ہزار سال بارہ سال اہلیت اور سٹیبلیٹی کی بات یہ استاد پر ڈپینڈ نہیں کرتا ہے ایک تو سب سے پہلے یہ اللہ کی ذات پر ڈپینڈ کرتا ہے کیوں رکھا ہے کیوں رکھا ہے سچنے انسائیت تو پرسن جس تو فاریزون سیکھ اور جس تو گائیڈ پیپر اور ٹھیک ایڈوانٹیز اپڈیم اگر چونکہ نیات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور قرآن عظیم میں اس نے کہا کہ میں خوب اچھی طرح دیکھ لیتا ہوں کہ علم کہاں رکھتا ہوں اسی لیے جب اس نے پیمبروں کو علم دیا تو ہمیں پتا تھا کہ پیمبری شیئر نہیں ہو سکتی اب اس کے لور لیول پہ جب آپ آتے ہو تو جو جو صلاحیت کسی بندے کو خدا خصوصی آپ قرآن عظم کو دیکھ لیں جب اس نے اسے منصب دینا چاہا تو ایک خصوصی مزاج موڈ اور علم دیا اس کے برقس اتنے علماء اس و بردے صغیر میں بڑے بڑے پائے کے موجود تھے مگر نیات کے اس ٹیبل پہ وہ سارے کے سارے لوکل نکلے اور پرسنل نکلے اور ان میں کوئی خاصیت اللہ نے نہ دیکھی مگر اس ایک بندے میں اللہ نے صلاحیت پوری قوم کو لیڈ کرنے اللہ عظم نہیں تھا ان کو فروخت سے بچائے رکھنا بڑا لازم تھا کہ کیا اتنی بڑی کاز کو کوئی بندہ سنبھال سکتا ہے کیا اتنے بڑی کاز کو کوئی بٹلے تو نہیں کرے گا مگر جب لارڈ ویول نے اس کو آفر کی لیفٹن گورنر بنے کی اور کاری آزم ہے ہیٹ اٹھا کے نکلا تو پھر آپ کو کہ خدا کے اس پہچان کا خاص فیال آتا ہے کہ جب کاری آزم نے یہ کہا کہ مائی لارڈ ایم ناٹ کام ایم ناٹ کام ہیر تو سیل مائی نیشن تو جب وہ دروازے تک پہنچا تو لارڈ ویول نے کہا بائی گوڈ ہی وز ای ویری سٹبر مین آپ دیکھو کہ سٹبر مینٹ وہ نہیں تھا وہ تو ویل کمیٹڈ ان بائیبل پرسن تھا جس کو اتنی بڑی گورنر یعنی آپ اچھی طرح جانتو کتنا بڑا عوضہ تھا کہ سب سے بڑا عوضہ یعنی انڈیا میں لخت ان گورنر کا تھا گورنر کا تھا لخت ان گورنر تو جو شخص اس کو ٹھکراتا ہے ایک ایسے کام کے لیے جسے خدا نے اسے چنا تو داد دینی پڑتی ہے اللہ کی کہ اس نے صحیح بندے کو صحیح کام کیلی اسی لئے ہم آزار بیٹھیں تو پھر بسر یہ علم ہے یہ نظر ہے یہ عطا ہے اگر یہ علم ہے تو پھر تو علم تو پھیلنا جائے گا تھوڑا تھوڑا تو سب کچھ ہے تھوڑا تھوڑا تو پہلے گا شیطان جنات میں سینٹ وکان عمینال جن تو اس کے ساری قوم اس کے ابھی سپیشلس موجود ہیں اور بڑے ٹاپ کلائے سپیشلسٹ ہیں وہ دیکھنا یہ سالہ ویم اور وسوسے اور سراب کا کام بلکہ ایک کام وہ ہے جنہیں ہم بڑی خوشی سے کرتے ہیں اگر وہ اصل میں شیطانی کام ہو دے جیسے لمبی امیدیں ٹلک آمانیوں ہم اپنے خواب لمبے لے جائے جائے ہیں آرزویں لمبے کر لیتے ہیں ہم اپنی عمر تمام کر لیتے ہیں ایک ایسے کام کے لیے جس میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا انجام کیا ہے تو نیچلی یہ کام شیطان ہی کی ہیں باقی جن کو فرض کرو آپ دیکھو نا آپ انیس تیسس ہو ایک بندہ بھی ہوش کر دیا آپ اس وقت کتنی پناہ میں ہوتا ہے جسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو یا سویا ہوا ہے وہ حساب سے فارق ہے سب وہ پیشنٹ کی جو سائٹیٹرک نفسیاتی مریض ہیں اگر جن کی تصرف میں سمجھا جائے کہ علاج نہیں ہو سکتا اور علاج کیا جائے تو پہاں سٹاپ کریں یہ دیکھو آپ نے بلکو معقول بات کی ہے اگر آپ دیکھو علاج کا علاج کو یہ جو پرانے زمانے میں ہوتا ہے علاج نیا نہیں ہے جب آپ سینٹرک گیر سسٹیریہ میں چڑھاتے ہو تو اتنا سخت ذرق پہنچ دی کہ اتنے ایک پیر جو بیٹھا وہ جوتے مار رہا ہوتا ہے وہ بھی سروائیول کو آواز دے رہا ہوتا ہے جب آپ سنٹرک گیر سڑھاتے ہو ناک میں تو وہ بھی سروائیول کی وجہ سے پکارتے ہیں نہیں جن شن نوز میں کچھ نہیں تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا سروائیول واپس آئے کہ زندگی سروائیول میں ہوتی ہے ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک کیسے ہوتے ہیں وہ ٹھیک دو ترہ سے ہوتے ہیں ایک کہ ہم ان کی سیریز آف تھوٹس کو بیچ میں بریک کر دیتے ہیں الیکٹرک شاک سے نین سے ہم کسی بھی ذہنی مریض کا سیکونس توڑ دیتے ہیں تاکہ کچھ عرصے کے لئے اس کا دماغ آمن پائے جب وہ اٹھتا ہے پھر وہ ہی سیریز ہوتی ہے مگر جب بار بار سوتا ہے تو وہ سیریز کمزور پڑ جاتی ہے اس لئے اگر وقت پر کوئی ایسا مریض جسے آپ ذہنی مریض کہتے ہیں اگر وقت پر سو جائے تو کبھی مریض ہی نہیں ہوتا ہائپرٹینشن کا مریض اگر وقت پر سو جائے تو کبھی مریض ہی نہیں ہوتا مگر چونکہ اس کی رات کی نیند اڑ جائے اور دو قسم کی سلپلس تے انسومنیا جو ہے آلزائمر آج کی بلا ہے کہ کھوئے کھوئے دماغ ہیں وہ سارے کا سارا وائرس ان کے دماغوں کو لگتا ہے مگر جو ڈسک آپ ڈار رہے ہوتے ہیں وہ بھی وائرس ادا ہوتے ہیں جو ڈسک دماغ کو صاف کرنے کے لئے وہ بھی وائرس ادا ہوتے ہیں بچوئے رہے کرو ہم بھی یہ چانس لیتے ہیں جتنی نید آ رہے تھے